وفاقی وزیر فیصل وارا کی نا اہلی کے لیے دار درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن فیصل وارا کی نا اہلی کے لیے دار درخواست برسماعت تین فروری کو کرے گا الیکشن کمیشن نے فریقین کو نوٹس جاری کر دی ہیں درخواست امن ترقی کے چیئرمن فائق شاہ کی طرف سے دار کی گئی تھی فیصل وارا نے کاغذات نامزدگی میں جالی حلف نامہ جمع کروایا تھا درخواست میں موقف ہے فیصل وارا کو الیکشن کمیشن میں جالی حلف نامہ جمع کروانے پر نا اہل کیا جائے درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے فیصل وارا صادق اور امین نہیں رہے ہیں درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے فیصل وارا کو آئین کی شک باسٹھ ون ایف کے تحت نا اہل کیا جائے درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے اعلی عدلیہ اس سے قبل دوہری شہریت رکھنے پر دو سینیٹرز کو نا اہل کر چکی ہے اور اب فیصل وارڈا کے خلاف درخواست دائر کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ وفاقی وزیر فیصل وارڈا کو نائحل قرار دیا جائے الیکشن کمیشن فیصل وارڈا کی نائحلی کے لیے دائر درخواست سماعت تین فروری کو کرے گا اب دیر ساتھ سل کریں گے نمائندہ کابیل ٹی وی شاکر اباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں شاکر اباسی کیا تفصیلات ہیں اس متعلق؟ جالی علف نامے کا معاملہ ہے اور فاقی وزیر فیصل وارڈا کی نائحلی کے لیے دائر درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوگی ہے الیکشن کمیشن نے فیصل وارڈا کی نائحلی کے لیے دائر درخواست سماعت تین فروری کو کرے گا الیکشن کمیشن نے فریکین کو نوٹس جاری کر دی ہے درخواست جو تھی امنٹرکی پارٹی کے چیرمن پاہر شاکر سے دائر کی گئی تھی فیصل وارڈا نے کاغذات نامزدگی میں جالی علف نامہ جمع کروایا ہے یہ موقف نائحلی کے لیے درخواست میں فیصل وارڈا کو الیکشن کمیشن میں جالی علف نامہ جمع کروانے پر نائحل کیا جائے فیصل وارڈا سادو کرمین نہیں رہے فیصل وارڈا کو آئین کی شکت باسد ون ایس کے تحت نائحل کیا جائے یہ بھی موقف نائحلی کے لیے درخواست میں شاکر باس یہ بتائے گا کہ فیصل وارڈا کی جانب سے اس پر کوئی موقف سامنے آیا ہے ان پر جو الزام لگا ہے اس پر ان کی جانب سے اب تک لبکشائی کی گئی فیصل وارڈا کی طرف سے موقف سامنے آیا تھا کہ وہ اپنی قانونی جنگ لڑیں گے اور اس کیس کو جہاں تک یہ گیا اس کیس کو لڑیں گے اور اپنا موقف جہاں بھی پیش کرنا پڑے گا وہ وہاں پر پیش کریں گے شاکر باسی اپ ڈیٹ کر رہے تھے عالی عدلیہ اس سے قبل دوہری شہریت رکھنے پر دو سینیٹرز کو نائحل کر چکی ہے درخواست میں یہ موقف ابنایا گیا ہے درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے